روزہ ہمارے اور آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کرنے والا ہے السوم جنہ کہ روزہ ہتھیے یہ روزہ ڈھال ہے ہماری اور آپ کی ہر طریقے کی مسئیبت کو روکتا ہے یقین جانی علمانی اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ دونوں طریقے سے روزہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرماتا ہے دنیا میں آنے والی پریشانیاں ہوں دنیا میں آنے والی مسئیبتیں ہوں دنیا میں آنے والے فتنے و فساد ہوں دنیا میں آنے والے خواہشات ہو روزہ اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا اور دوسری جگہ جہاں روزہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا وہ قیامت کا دین ہے اسی طریقے سے باز لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں بال یا پھر ناخل نہیں کاٹ سکتا بہت زیادہ آپ سنے ہوں گے باز لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے بال اور ناخل بھی روزہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہاں سے آتے ہیں یہ خرافات پتہ نہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں اس کا تذکرہ کہیں مجھے اور آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہ چیزیں بھی جائز ہیں اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگانا یا پھر آنکھوں کی کوئی دوائی آنکھوں میں استعمال کرنا یہ بھی روزہ کے حالت میں جائز ہے علماء نے اسی سے استدال کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ بھی استعمال کیا ہے کہ آدمی اگر کسی کو دمے کی بہت زیادہ بیماری ہے آدمی اس سے انہلر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ آدمی کا نہیں ٹھوٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعین وعلا من تبعهم بإحسان للا يؤمن دین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم السیاء كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقو صدر محترم علماء اکرام نوجوانانِ ملت بزرگانِ محترم اور بردہ نشین خواتینِ اسلام ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے اس پر ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شبریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ نصیب فرما رہا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض قرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزیں اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جن روزوں کو جن چیزوں کو فرض قرار دیتا ہے ان فرائض کے ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عجر و ثواب بھی دیتا ہے فرض کسے کہتے ہیں آدمی کو کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آدمی کا چھٹکارہ نہیں ہے اگر آدمی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرض قرار دیتے ہوئے روزوں کو اگر بندہ ان فرائض کا احتمام کرتا ہے ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس وندے کو عجر و ثواب سے بھی مالا مال فرماتے ہیں تو روزوں کا بھی یہی کچھ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزوں کو فرض قرار دیا اور کہا کہ جو بھی آدمی روزے کا مستحق ہے جس کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں روزہ رکھنا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے والوں کے لئے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمال ابن آدم لہو حسنت بعشری امثالیا إلى سبعی معدی ضعف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے جتنی ساری نیکیاں ہیں ہر نیکی کا بدلہ ایج سے لے کر یا پھر دس سے لے کر سات سو تک دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آدمی کی نیت آدمی کا خلوص آدمی کا جذبہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کی کا بدلہ دس سے لے کر سات سو تک دے سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز و جل پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا الا السیام سوائے روزوں کے فَإِنَّهُ لِي اور وہ میرے کیونکہ وہ میرے لیے ہیں وَأَنَا أَجْزِيبِهُ اور میں اس کا عجر و ثواب دوں گا اِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ عَجْرِهُ بے شک بندے نے اپنی خواہشات اپنا کھانا اور اپنا پینا صرف میرے لیے چھوڑا ہے تو اسی صورت میں اس روزے کی کوئی اللہ تبارک و تعالی نے مقدار متعین نہیں کی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اسی صورت میں جل و ثواب بھی میں ہی اسی کا دوں گا اِنَّهُ رَجَبِ الْحَمْبَلِي رَحِيمَ اللَّهُ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا بدلہ دس سے لے کر سات سو تک دیتا ہے لیکن روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے مستثنہ کر دیا الگ کر دیا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہونے والا ایک ایسا عمل ہے جس کے خلوص کو جس کی نیت کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا بدلہ سات سو سے زیادہ بھی دے سکتا ہے سات سو درجات سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو دے سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ جیسی عبادت کو اس خانون سے ہٹا لیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَإِنَّهُ لِي وہ میرے لیے ہیں وَأَنَا جَزِيبِ میں اس کا بدلہ دوں گا کیوں اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے فَإِنَّهُ لِي اللہ تبارک و تعالی نے کیوں گا ابن رجب نے اس مقام پر بھی یہ بات نقل کی کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں سب سے پہلا معنی یہ کہ انسان کے اوپر کھانا پینا لازم کر دیا گیا ہے کھانے پینے کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے یہ انسان کی ضرورت ہے انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور انسان کو خواہشات بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت میں رکھ دیئے ہیں اور خواہشات یہ انسان کے اندر آئیں گی اس کے جائز طریقے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلائے لیکن روزہ کا ایسا مقام ہے کہ یہ جائز طریقوں سے بھی انسان کو بچنے کی تعلیم دی جاتی ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے لیے خواہش کر لیا ہے یعنی بندہ کھانا پینا عام زندگی میں جائز ہے اپنی خواہشات کو اپنی بیوی کے ذریعے سے پورا کرنا یہ عام زندگی میں جائز ہے لیکن روزہ کے موقع پر بندہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا عجر و ثواب اپنے لیے خواہش کر لیا ایک اور معنی امام ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے یعنی بندہ اگر چاہے تو چھوڑ کر کھا سکتا ہے چھوڑ کر پی سکتا ہے لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر یہ تمام کام کر سکتا ہے لیکن بندہ خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ روزہ رکھتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا عجر و سباب اپنے ذمہ رے لیا ہے جتنا اچھا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کو روز قیامت اس کا عجر و سباب دے گا روزے کی فضیلت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لِسَائِمِ فَرْحَتَان روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِحِ اور ایک خوشخبری اس کے روزہ کھولنے کے وقت ہے وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَائِ رَبِّ اور دوسری خوشخبری جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے اس وقت ہے افتاری کے موقع پر انسان عام طور پر فجر سے لے کر مغرب کی ازان تک کھانے سے پینے سے ہر طریقے کی غزا سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہوا ہوتا ہے انسان کو شدت سے بھوک لگی ہوتی ہے شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے اور جب انسان اپنے سامنے مغرب کے موقع پر کچھ کھانے کی دمنہ کرتا ہے کچھ کھانا رکھا ہوا دیکھتا ہے تو فطری طور پر انسان کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے خوشی انسان کو محسوس ہوتی ہے دوسری خوشی اللہ تبارہ و تعالیٰ مسلمان بندے کو روزے دار بندے کو قیامت کے دن دے گا جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں جس میں اللہ تبارہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِيبِهِ جوزے کی فضیلت کے متعلق ہمیں اور آپ کو ایک اور بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمُصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْ روزے دار کے بھوکا رہنی کی وجہ سے اس کے پیٹ کے خالی رہنی کی وجہ سے اس کی موں سے جو بدبو آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بدبو مشک سے زیادہ معنی رکھتی ہے سبحان اللہ مشک عرب کی بہت ہی بہترین خوشبو شمار کی جاتی ہے اور جنت میں بہت ہی زیادہ عظیم کریم خوشبو ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے موں سے نکلنے والی بدبو اگرچہ وہ ظاہری طور پر انسان کو بدبو نظر آتی ہے انسان اسے کراہت سے ناپسند فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہی بدبو مشک سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جو عبادت ہم اور آپ کرتے ہیں یہ ظاہری طور پر بہت زیادہ ناپسندید کی کا شکار ہو سکتی ہے ہمیں اور آپ کو لگ سکتا ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بدبو آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بدبو یہ جو ناپسندید کی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نتیجے میں آ رہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے ایک اور حدیث میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی روزے داروں کے لئے خوشخبری دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لئے مخصوص جنت کا ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے جس کو باب الرعیان سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس دروازے سے روزے قیامت وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوا کرتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا روزے رکھنے والے کہاں ہے روزوں کا احتمام کرنے والے کہاں ہے اور جو کوئی بھی روزے دار مل جائیں گے اس دروازے سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جب آخری روزے دار اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ بند کر دیا جائے گا فلم یدخل منہو احد اس کے بعد اس دروازے سے کوئی دوسرا آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے اسی سے اندازہ لگا کر دیکھیں روزوں کی فضیلت کا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ تیار کر کے رکھا ہے صرف اور صرف روزے دار ہی اس جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں جو روزے دار نہیں ہیں وہ اس جنت کے دروازے کے مستحب نہیں ہو سکتے ہیں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے درس میں بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت یہ بھی بتلائی ہے کہ روزہ ہمارے اور آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کرنے والا ہے کہ روزہ ہماری اور آپ کی ہر طریقے کی مصیبت کو روکتا ہے یقین جانی علمانی اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ دونوں طریقے سے روزہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرماتا ہے دنیا میں آنے والی پریشانیاں ہوں دنیا میں آنے والی مصیبتیں ہوں دنیا میں آنے والے فتنے و فساد ہوں دنیا میں آنے والے خواہشات ہوں روزہ اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا اور دوسری جگہ جہاں روزہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا وہ قیامت کا دن ہے اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دینا چاہے گا روزہ سرابہ احتجاج بن کر کھڑا ہو جائے گا یہ دے میری وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ انسان نے رکھا اللہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا اپنی خواہشات کو چھوڑا ایسے انسان کو تو عذاب کیسے دے سکتا ہے تو الگرز روزہ جو ہیں انسان کے لیے یہ فضیلت کا باعث ہے کہ انسان کے اوپر آنے والی مسئیبتوں کو دنیا میں ٹالتا ہے اور روزہ قیامت بھی روزہ انسان کے اوپر آنے والے عذابات آنے والے عذابات کے مقابلے میں بھی ڈھال بن کر رہتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے ایک اور فضیلت یہ بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے بہت سارے فتنوں میں مقتلہ ہوتا ہے کبھی انسان مال کے فتنے میں مقتلہ ہو جاتا ہے کبھی انسان اپنے گھر والوں کے فتنے میں مقتلہ ہو جاتا ہے کبھی انسان پڑوسیوں کے فتنے میں مقتلہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں کی کفارہ ان تمام فتنوں سے جو گناہ ہوتا ہے ان گناہوں کا مکانے کا ذریعہ ان تمام فتنے سے روکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا نماز اس کا کفارہ ہے روزہ اس کا کفارہ ہے صدقہ اس کا کفارہ ہے اور اچھی بات کی طرف انسان کو بلانا برائی سے روکنا یہ بھی ان تمام چیزوں کا کفارہ ہے جو چھوٹے موٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں زندگی میں یا پھر ہم جو فتنوں میں مقتلع ہو جاتے ہیں ان تمام فتنوں کے گناہوں سے روکنے والے یا پھر ان کے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو کفارہ دلانے والے یہ روزے بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا بھی ہمیں اور آپ کو احتمام کرنا چاہیے روزہ اپنے رکھنے والے کے لئے سفارشی بد کراتا ہے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن علعاص رضی اللہ عنہ کی حدیثیں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہا السیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامة کہ قرآن کی تلاوت قرآن اور روزہ اپنے بندے کے حق میں سفارشی بد کر قیامت کے دن آئیں گے یقول السیام روزہ کر کہے گا روزہ کر کریں گے اے ربی اے میرے رب منعتہو الطعام والشہوا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا میں نے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا فشفعنی فی تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمالے ویقول القرآن اور قرآن کہے گا منعتہو النوم باللیل اس نے رات کو جاک جاک کر نیت کو قربان کر کے میری تلاوت کی فشفعنی فی میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمال قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیشفعانی تو ان کی سفارش کی جائے گی ویسے ہی ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا لیکن اگر بندہ اس کا احتمام کرتا ہے تو یہ ساری فضیلتیں بندہ پاسکتا ہے اللہ کے بندوں غور کر کے دیکھو سفارش کے لئے آج لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں اب غور کر کے دیکھیں کئی درگاہوں پر جانا کسی کسی کو معبود بنا لینا چادریں چڑھتی ہیں نظرانیں دیے جاتے ہیں کیوں یہ سب کیا جاتا ہے ایک ہی بات آپ کو آئے گی کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ نے جائز راستے بدلائے ہیں کہ روزہ تمہارے ہم میں سفارش بن سکتا ہے قرآن کی تلاوت تمہارے ہم میں سفارش بن سکتی ہے تو اسی صورت میں جائز راستوں کو اپنا کر روز قیامت اپنے آپ کے ہم میں سفارش کروا لینا یہی دانشمندی کی علامت ہے روزے کے مسائل بہت سارے ہیں میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں یہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر روزے کے مسائل میں جو ہمیں درپیش آتے ہیں وہ یہ کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہی زیادہ مسائل ہماری اپنی عملی زیدگی میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سرسری طور پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو چیزیں انسان کا روزہ ٹوڑ دیتی ہیں اُٹھ میں سب سے پہلا ہے کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ابتدائے اسلام میں دن ہو رات ہو دونوں طریقے سے رمضان میں دونوں وقتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیتِ کریمہ نازل فرمائی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْ لَتُصِّيَ مِنْ رَفَتُ بِلَى نِسَائِكُمْ تمہارے لیے رات کا وقت حلال کر دیا گیا ہے لیکن دن کے وقت میں حرمت باقی ہے چنانچہ کوئی بھی آدمی جو شادی شدہ ہے اپنی بیوی سے روزے کے حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں روزہ ٹوٹنے کے بعد جہاں قضا لازم آتی ہے وہی پر کفارہ بھی لازم آتا ہے آدمی کو یا جو ایک کردن آزاد کرنا پڑے گا یا پھر کفارے کے طور پر مسلسل دو مہنے روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اسے یہ نہ سمجھو کہ ہم لوگ بستری کر لیں گے اس کے بعد ساٹھ مسکینوں کو کھانا آساری سے کھرا دیں گے سب سے بڑی بات آدمی کو مغفرت طلب کرنا ہے روزے کے حرمت جو اس نے پامال کی ہے رمضان کے مہینے کے حرمت جو اس نے پامال کی ہے اس کے بدلے سب سے پہلے آدمی کو مغفرت طلب کرنی پڑے گی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دن کے وقت میں جان پوچھ کر کھا پی لیتا ہے تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کھا جان پوچھ کر نہیں بلکہ بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اس کو اپنا روزہ مکمل کریں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے پلایا ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اپنی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے جب کبھی ان کے ایام درمیانے روزہ شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اسی وقت روزہ ڈھونڈ جاتا ہے عورتوں کو روزہ رکھنے کی اس موقع پر اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جس آدمی کو خود سے قیع آ جائے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کر لے اور جو آدمی جان پوچھ کر کوئی طریقہ اپنا کر قیع کرتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کر لے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جان پوچھ کر قیع کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے موجودہ دور میں طبی نظام کے رہن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آگر کھانے پینے کے حکم میں آ جاتے ہیں حالانکہ وہ کھانا پینا نہیں ہے لیکن کھانے پینے کے حکم میں آ جاتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ایسا انجکشن لینا جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے تو اسی صورت میں آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے گلوکوس وغیرہ چڑھانا جس سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے اس سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا کوئی آدمی کسی سے خون کا عطیہ لے رہا ہے خون لے رہا ہے تو اسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے زیابتیز کے یا پھر ڈیالیسز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے دوران کی وجہ سے ان کا بھی خون لینا دینا ہوتا ہے تو اسی صورت میں ان کا بھی روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسی دوا کا استعمال کرتا ہے جو ناک میں ڈالی جاتی ہے اور اس کا اثر اگر آدمی کے حلب میں محسوس ہوتا ہے تو اسی صورت میں اس سے بھی روزہ آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے یہ کچھ مسائل ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان تمام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو بنیاد بنا کر اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کئی سارے آج بھی ایسے خرافات پھیلے ہوئے ہیں کہ بہت سارے ایسے کلپس آتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے متعلق بس لوگوں کا ماننا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے حقیقت میں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے سب سے پہلے ہے مسواق کرنا مسواق کرنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بعض علماء نے یہ قول کہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے حدیث سنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس روزہ دار کے موں سے جو بدھو آتی ہے وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے اس سے استضلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ ہاں مسواق کرنے سے یہ بدبو دور ہو جاتی ہے اس وجہ سے آدمی کو مسواق نہیں کرنا چاہیے لیکن اسی بات نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ مسواق کرنے سے وہ بدبو جاتی نہیں ہے کیونکہ یہ بدبو پیٹ سے آتی ہے موں سے نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے مسواق کرنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اسی طرح اندھے سے ہجامہ کروانا یا کپنگ کروانا اس کے متعلق ایک اختلاف بڑا طبیل تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا ہے ہاں آدمی اگر ہجامہ کروانے کے بعد بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے آدمی کو روزہ ٹوٹنا پڑے تو اسی صورت میں آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے اسی حکم میں بلک ٹیسٹنگ کے لیے جو آدمی خون دیتا ہے یا پھر کسی دوسرے کو خون کا آتھیہ دیتا ہے کسی اور کو خون دیتا ہے تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہاں پر بھی یہ بات لازم یاد رکھیں کہ آدمی کو اس سے کمزوری نہیں ہونا چاہیے کمزوری کی وجہ سے اگر آدمی کو روزہ ٹوٹنا پڑے تو یہ افتیاری کے بعد عمل کروا لیں ورنہ روزہ کی حالت میں یہ تمام چیزیں جائز ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک اور صحابی آئے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی صحابہ خود کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ جوان تھا اور جو آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ آدمی بوڑا تھا تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خود حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں اپنے ازواج متحرات کا بوسہ لیا کرتے تھے یہ علماء استدلال کیے ہیں کہ اگر آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آتا ہے تو یہ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آدمی کو کنٹرول رہے اس کے بعد کے مراحل تک آدمی نہ پہنچ پائے اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آدمی روزے کے حالت میں بال یا پھر ناخن نہیں کٹ سکتا بہت زیادہ آپ سنیں ہوں گے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے بال اور ناخن بھی روزہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہاں سے آتے ہیں یہ خرافات پتہ نہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں اس کا تذکیرہ کہیں مجھے اور آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہ چیزیں بھی جائز ہیں اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگانا یا پھر آنکھوں کی کوئی دواری آنکھوں میں استعمال کرنا یہ بھی روزے کے حالت میں جائز ہے علماء نے اسی سے استجاد کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ بھی استعمال کیا ہے کہ آدمی اگر کسی کو دمے کی بہت زیادہ بیماری ہیں آدمی اس سے انہلر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ آدمی کا نہیں ٹھوٹتا ہے اسی طریقے سے ایسا انجیکشن لینا جس میں آدمی کے جسم کو کوئی طاقت نہیں ملتی صرف دوار پہنچتی ہے لیکن آدمی کے جسم کو اس سے طاقت نہیں ملتی تو ایسا انجیکشن بھی روزے کے حالت میں لیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے خوشبو سونگنا یا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے اور آدمی کبھی کبھار روزے جو ہیں بہت زیادہ گرمی کے ایام میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ گرمی کے ایام میں آ جاتے ہیں اور آدمی کو گرمی برداشت نہیں ہوتی روزے کی حالت میں اپنے آپ کو سبھالنے کے لئے آدمی غصر کرتا ہے یا پھر بار بار کلوی کرتا ہے یا پھر آدمی بہت زیادہ وضو بناتا ہے تو اسی صورت میں بھی اپنے آپ کے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لئے پانی کے جو ذرائع آدمی استعمال کرتا ہے اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آدمی یا ناک میں سے خون آ جاتے ہیں نقصیر پھوٹ جاتی ہے کبھی کبھار گرمی کی وجہ سے ناک سے خون آ جاتا ہے تو اس سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ کچھ مسائل تھے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ روزہ کن سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا ہے ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اللہ کے بندوں یہ بات یاد رکھو کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس کو رکھنا ضروری ہے جو آدمی نہیں رکھے گا کوئی گار شمار ہوگا میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بات ماضح کر دوں کہ کن کو شریعت اسلامیہ نے اجازت یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلا بچہ اگر کوئی بچہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یعنی بالغ نہیں ہوا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن صحابہ اقرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عصوہ یہ ہے کہ صحابہ سات سال کا جب بچہ ہو جایا کرتا تو روزہ رکھواتے تھے روزہ باقاعدہ طور پر رکھواتے تھے تاکہ جوانی کے منحلے میں جا کر اس کو تکلیف نہ ہو روزہ رکھنے کے مسئلے میں اور اسی طریقے سے کوئی پاگل ہے یعنی اس کے عقل ٹھکانے پر نہیں ہے دیوانہ ہو چکا ہے ایسے آدمی کے اوپر بھی روزہ فرضی نہیں ہے یہ دو ایسے لوگ ہیں اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت نے وقتی طور پر چھوٹ دی ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے بدلے یا تو قضا کریں گے یعنی اس روزے کو پھر دوبارہ رمضان کے بعد رکھیں گے یا پھر وہ فدیہ دیں گے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں عورتوں میں سے جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں مہانہ مجبوری کی وجہ سے یا پھر ولادت کے بعد حاملہ ہے یا پھر بچے کو دودھ بلا رہی ہے ڈاکٹرز کا مشورہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت کے لیے روزہ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں مرگوں میں سے جو آدمی یا پھر عورت جو بہت زیادہ بوڑے ہو چکے ہیں روزہ رکھنے کی استطاعت ہی ان کے پاس نہیں ہے روزہ رکھنے کی طاقت ہی ان کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسا مریض جس کی شفایابی کی امید ہی نہیں ہے یعنی بہت سارے بڑاپے کی عمر میں یا پھر کبھی کبھار ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں ڈاکٹرز کا خود کہنا ہوتا ہے کہ یہ اس کی شفایابی کی امید نہیں ہے یعنی زیدگی پر یہ بیماری لگی ہوگی اور روزہ اس میں مانع ہے تو ایسی صورت میں آدمی روزہ چھوڑ کر فتیہ دے گا لیکن کوئی ایسا مریض ہے جو بعد میں شفایاب ہو سکتا ہے ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں جا کر رمضان کے بعد وہ روزہ کی قضا کرے گا اسی طریقے سے مسافر ہے کوئی سفر کرنا چاہتا ہے بہت ہی زیادہ لمبا سفر ہے سفر کی وجہ سے مشقت اس کو بہت زیادہ آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی بھی مسافر ہونے کے حیثیت سے روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے لیکن چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گا ان لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ان مجبوریوں میں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر روزے فرض کیے ہیں روزہ رکھنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے کچھ روزے رکھ لیں کچھ روزے چھوڑ دیں دل میں آیا رکھ لیا سوق اگر نہیں رہا چھوڑ دیا اب رمضان المبارک کے آخری مہینے یعنی آخری ایام میں کئی سارے نوجوانوں کو سنے گی کیا کہہ رہے ہوں گے آپس میں گفتگو کیا ہوگی آپ نے کتنے روزے رکھے آپ نے کتنے روزے رکھے کوئی کہے گا پانچ کوئی کہے گا دس کوئی کہے گا دو تین لوگوں کے درمیان یہ بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے کچھ روزے رکھ لیں ہمارے اوپر سے روزہ ساقت ہو جائے گا بعض لوگ بندروی رمضان کا روزہ رکھتے ہیں بعض لوگ آخری ایسرے کا روزہ رکھتے ہیں بعض لوگ داخلاتوں کا روزہ رکھتے ہیں شریعت نے یہ اختیار آپ کو نہیں دیا ہے شریعت نے لازم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں لازم کیے گئے ہیں رکھنا ضروری ہے اگر نہیں رکھتا ہے تو آدمی یقین جانی ہے اگر حلال سمجھ کر چھوڑ رہا ہے علماء کا فتوہ یہاں تک ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا نہیں اس کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے پھر بھی نہیں رکھ رہا ہے آدمی بہت بڑا گنہگار ہوگا رمضان کے روزوں کی حرمت وہ آدمی پامال کر رہا ہے اس وجہ سے اس مسئلے میں مہداد رہیں اور جو بھی ہو سکے آج سے روزہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ جو روزہ کے فضائل اور مسائل ہم نے سنے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے جہاں کہیں اپنی عملی زندگی میں ضرورت پڑے ان کے مدابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو و سلاللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین